اسلام علیکم ڈیر ویورز ڈیر سٹودنٹ ڈیر فرنڈز ڈیر کلیکس امیدیں آپ پچھے ہوں گے جیسے ہم کیمیکل باونڈنگ سٹارٹ کر چکے تھے ہم نے سٹکچر کو سمجھا مالیکیول کے سٹکچر کو سمجھا ہم مالیکیول کو سمجھ رہے مالیکیول کے اندر ہوتا ہے کوئلنڈ باونڈ میں نے کیا کہا کوئلنڈ باونڈ ہم مالیکیول کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا سٹکچر ہم سمجھ چکے کہ مالیکیول کے اندر جب ایٹم اپنے سٹکچر کو بیلڈ اپ کرتا ہے تو کس رول سے ہم بیلڈ اپ کرتے ہیں جس نے پیچھلا لیکچر نہیں دیکھا ہے وہ ریزننس دیکھ سکتا ہے اب مالیکیول کے اندر کو مالیکیول کے اندر کو مزید ایکسپین کرنے کے لئے ہمیں اس کے ٹائپس میں جانا پڑتا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئلنڈ باونڈ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ کو نہیں معلوم ہوگا اصل میں ہم جب کہتے ہیں کہ کوئلنڈ باونڈ کی ٹائپس تو ایک دم سٹرونڈ کہتا ہے سنگل ڈبل 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 کوئلنڈ باونڈ وہ تو کوئلنڈ باونڈ ہو سکتا ہے اس طرح it may be it is not including in type کوئلنڈ باونڈ کی دو ٹائپس ہیں بلکہ تین ٹائپس ہیں کوارڈینیٹ کوئلنڈ باونڈ ہم اسے آگے جا کے ڈسکس کریں گے آج جو ہم کوئلنڈ باونڈ کی ٹائپ بتا رہے ہیں وہ on the basis of overlapping ہے کوئلنڈ باونڈ کو on the basis of overlapping کتنی ٹائپس سے نوازہ گیا ہے اور کوئلنڈ باونڈ کو on the basis of electronic duty difference کتنے ٹائپس میں classify کیا گیا ہے تو یہ چیز دیکھا کریں میں ایک سر سوٹ کو کہتا ہوں to the point answer دیا کریں to the point answer دیا کریں اگر وہ کہتا ہے how many types of کوئلنڈ باونڈ on the basis of overlapping تو پھر دو ہے sigma and pi جسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویلنڈ باونڈ تیوری نے ہمیں یہ پتا ہے اگر اس نے کہا کہ types of کوئلنڈ باونڈ on the basis of electronic duty difference تو آپ نے پھر polar non-polar example دینا ہے ٹھیک تو یہاں پہ جو classification ہم کر رہے ہیں کوئلنڈ باونڈ کی molecule کے اندر کیا ہوتا ہے کوئلنڈ باونڈ کوئلنڈ باونڈ کی کتنی types on the basis of overlapping کیا چیز on the basis types of کوئلنڈ باونڈ کیا ہے types of کوئلنڈ باونڈ لیکن کس بنیاد پہ ہے on the basis of on the basis of over sorry 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 overlapping ٹھیک اب آپ میں آپ آپ میں سے بہت سے ایسے سٹونٹ ہوں گے جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ overlapping ہے کیا overlapping کسے کہہ دیں ٹھیک تو میں یہاں پہ overlapping کو یہ جو overlapping ہے یہ لفظ جو ہے overlapping ہے ٹھیک اس overlapping کو میں تھوڑا ساپ کو define کر کے دوں ٹھیک overlapping اور collision میں کیا فرق ہے دیکھیں اکثر سٹونٹ اس بات کو نہیں سمجھ دیں دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے putbal لیا kick کیا دیوار کی اوپر ٹکرایا bonus back ہوا اسے ہم کہتے ہیں collision اسے ہم کہے کہتے ہیں collision کیونکہ وہ putbal دیوار کے اندر داخل نہیں ہوا ٹھیک overlapping اسے کہتے ہیں جیسے دو گاڑیاں آپس میں آکے ٹکراتی ہے ٹھیک وہ گاڑیاں کیا ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں overlapping ٹھیک تو overlapping اور collision میں کیا فرق ہے ٹھیک تو overlapping کو ہم کس طرح define کرتے ہیں the penetration کیا کہتے ہیں ہم the penetration the penetration sorry the penetration of two atomic atomic orbitals to each other to each other ٹھیک مطلب اگر دو atomic orbital کی آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو کے اب آپ خود سوچیں جب دو گاڑیاں ٹکراتی ہے ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہے کیا وہ گاڑیاں اپنا shape change نہیں کرتی بالکل کرتی ہے اسی طرح اب اگر اب اگر ہم دو ایٹموں کے atomic orbitals لیں گے انہیں ٹکرائیں گے ٹکرائیں گے collision کے طور پہ نہیں overlapping کے طور پہ تو ایک orbital دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گا جب ایک orbital دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گا تو automatically وہ کیا کر دے گا اپنا shape کو change کر دے گا یہ point میں نے main point میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہا بھی میں types میں آگے جا کس کو explain کروں گا ٹھیک تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کتنے types سے overlapping کے بنیاد پر دو types sigma and pi ٹھیک sigma اور pi bond سب سے پہلے آج میں sigma کو explain کرنے والا ہوں sigma bond b سے کہتے ہیں sigma overlapping b سے کہتے ہیں اور آپ اسے shortcut اس طرح بھی لکھ سکتے ہو یہ دیکھیں o o کی طرح نشان ڈال دیں اوپر سے اس o کو یوں کیجے یہ sigma کی نشان ہے ٹھیک sigma overlapping sigma bond sigma bond sigma overlapping پوری انگریزی لکھنے کی ضرورت نہیں آپ اس طرح کی نشان سے بھی sigma کو represent کر سکتے ہو تو collant bond کو جب ہم overlapping کی بنیاد پر classify کرتے ہیں تو اس کی دو types ہوتی sigma اور pi آج میں sigma coditate سے describe کر دوں گا پھر آگے دوسری lecture میں pi bond کو بھی discuss کریں گے ٹھیک تو یہ چیز آپ کو پتا چلی کہ collusion collusion اور overlapping میں کیا فرق ہے collusion میں دو bodies ایک دوسری کے اندر داخل نہیں ہوتی دو بوڈی دوسری کے اندر داخل نہیں لیکن overlapping میں ایک body دوسرے body کے اندر داخل ہو کے اپنی shape کو change کر دیتی ہے یہاں پہ بھی ہوئی ہے اگر shape change ہوتا ہے تو ہم میرے پاس collusion مار کی کتنی types ہے دو types sigma and pi sigma کو ہم discuss کر رہے ہیں sigma کے لئے میں shortcut لکھا ہے تاکہ ہمارا وقت بچے جیسے ہم sigma کو number one number two number three تین مختلف طریقوں سے ہم sigma کو express کر سکتے head to head overlapping in to end overleaping take linear overlapping aam ne saam ne takra na chai head to head to cry chai tail to tail to cry chai into inter cry take is ka madha head to head overlapping into indoor overlapping linear overlapping kya chiz linear overlapping half two two half filled to half filled atomic orbitals atomic orbitals atomic orbitals within within molecule within molecule of chemical compound within molecule of chemical compound chemical compound is called sigma bond kane ka matab kya hai short cut a tariqah bata a kis sigma bond kaisi express kati kaisi define kati head to head into end linear overlapping of two half filled two atom do atom o a filled a filled orbital joh a filled ho mokamal filled n ho mokamal collision koreng over leaping n koreng ghe this yad ruk to a filled atomic orbital within molecule of chemical compound is called sigma bond chik sigma bond kyan iis ki or leaping a a go d kaisi bhor se yad rakhye hydrogen k atomic number 1 is hydrogen k atomic number b 1 s phele apne k electronic configuration kya k 1 s 1 plus 1 s 1 kya bane gha kya bane gha kya bane 1 s 2 bane gha kya 1 s 2 kya 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 bane kya 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 اس کا الیکٹران میں دوسرے کلر سے شو کر رہا ہوں اس کے الیکٹران کو دوسرے کلر سے شو کر رہا ہوں جب یہ دونوں اپس میں ملیں گے تو یہاں پہ سیم طرح کے کلر میں بھی آپ ریپیزنٹ کر سکتے ہو اور اپوزٹ کلر میں بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہو یہ اور لیپنگ میں نے جنرلی دکھایا صحیح نہیں دکھایا اب میں دکھانے والا اور لیپنگ کسی کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر یہ جو اوربیٹل ہے اس اوربیٹل کا شیپ ہوتا ہے سپیریکل کیا ہوتا ہے سپیریکل اس سب شیل ایس کے اندر یہ جو اوربیٹل ہے اس کا شیپ بھی ہے سپیریکل ٹھیک اس سپیریکل کے اندر ایک الیکٹران پڑا ہوا ہے اس سپیریکل کے اندر ایک الیکٹران پڑا ہوا ہے جب یہ دونوں نزدیک آئیں گے جب یہ دونوں نزدیک آئیں گے تو ہوگا کیا اب غور سنیں یہ جو اوربیٹل ہے وہ اس اوربیٹل سے یوں ٹکرا جائے گا یوں ٹکرا جائے گا میری بات سمجھ رہے ہوں یہاں تک یوں ٹکرا جائے گا ٹکرانے سے ہوگا کیا اس کا الیکٹران یوں اس کا الیکٹران یوں پہلے تو اس کا الیکٹران جب ٹکرائیں گے دونوں اربیٹل ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گے تو الیکٹران سینٹر میں آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سویلنگ ہو جائے گے کیسے سویلنگ ہو جائے گے لائک دس ابھی دیکھیں اس طرح کی سویلنگ ہو جائے گی اس طرح کا بول کی طرح بن جائے گا میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں کیونکہ الیکٹران کی دنسٹی سینٹر میں بڑھنی کی وجہ سے یوں شیپ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا بیسوی شکل کا بن جاتے لیک دس ٹرک اور دونوں الیکٹران یہاں پہ یوں پڑھے رہے کے اب اس اوربیٹل کا نام کیا ہے اس اوربیٹل دیکھیں یہ ون ایس ون ایس سے مل کے بنا ہوا ہے تو یہ ہے ون ایس ٹو اب اسے آپ کیا کو گے اور لیپنگ کیونکہ یہ اوربیٹل یہ اوربیٹل جب دونوں آپس میں ٹکرائے تو ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئے الیکٹران بیچ میں آگئے دنسٹی بڑھنی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ جو سپیر ہے یا سپیریکل شیپ تھا وہ تھوڑا سا بیسوی شیپ میں چینج ہوگی ہے اب آتے ہیں ایس پی اور لیپنگ ایس پی کی خاطر میں نے ایٹم بینا ہے جس کے پاس ایک کے پاس ایس کا آربیٹل ہو دوسرے کے پاس پی سب شیل کا آربیٹل ہو میں لفظ کہیں اس میں ہےwallہ پی سب شیل کا تو چلے لیتے ہیں میں نے لیا آئیڈروجن پلس فلورین کیا لیا آئیڈروجن پلس فلورین میرے پاس بنا ایڈروجن کا مالیکیون کیا بنا ایڈروجن کا مالیکیون کیسے کیسے بنا سب سے پہلے ہم ایلیکطرونیک کنفیگریشن کریں گے کیسے اس کا اٹمک نمبر ایک اس کا اٹمک نمبر فلورین کا اٹمک نمبر ہے سب سے پہلے ہم اس کے الیکٹرونک انفیگریشن کریں یہ اس کا الیکٹرونک انفیگریشن ہے جب میں اس کے الیکٹرونک انفیگریشن کروں گے تو میں کہوں گا 1 as 2 2 as 2 2p 5 نموالیکٹرون ہے نا یہ پہلا شیل ہے یہ دوسرا شیل اس کا آخری ہے اب خورت سے سنیں یہ جو اس فلورین کا دوسرا شیل آخری ہے اس میں ایس کے اندر ایک اوربیٹل ہے پی کے اندر تین اوربیٹلز ہے پی کے اندر کتنے تین ٹھیک ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور ٹو پی زیڈ میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے دیکھیں ایس کے اندر دو الیکٹرانیں رکھ دیئے ہم نے ٹھیک پی کے اندر پانچ الیکٹرانیں وان ٹو تری فور ایک الیکٹران چھوڑ گیا کہاں پہ ٹو پی زیڈ میں اب غور سے سنیں اور لیپنگ کس کی بیچ ہوگی ہم نے پہلے سٹارٹ میں مین پوائنٹ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دو ایٹم جب آپس میں نزدیک آئیں گے تو اور لیپنگ وہ اٹھامیک اوربیٹل کریں گے جو آفیلڈ ہوں گے اس کیس میں آفیلڈ اوربیٹل تو یہ نکلا اس کا مطلب ہے کہ ہائیٹروجن کا ون ایس ون اور فلورین کا ٹو پی ایکس ون الیکٹران جس میں موجود ہے اور لیپنگ یہ تو کریں گے ٹھیک اب غور سے سنیں کیا آپ کو یہ پتا ہے ایس کا شیپ ہوتا ہے سپیریکل پی کا شیپ ہوتا ہے ڈمبل لائک دس اگر ٹو پی ایکس ہے تو ڈمبل آپ ڈرا کریں گے ایلونگ ایکس ایکس ٹھیک ایلونگ ایکس ایکس جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے جب یہ دونوں آپس میں دیکھیں ایک الیکٹران اس کے پاس بھی ہے ایک الیکٹران اس کے اورینٹیشن میں یوں گھوم رہا ہے ٹھیک جب یہ دونوں آپس میں نزدیک آئیں گے جب یہ دونوں آپس میں نزدیک آئیں گے تو ہوگا کیا ہوگا کیا یہ جو اوربیٹل ہے پی ایکس پی ایکس یہ ایکس کے اندر یوں داخل ہو جائے گا اس طرح یوں 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 داخل ہو جائے گا ٹھیک یوں داخل ہو جائے گا یہ ٹو پی ایکس ہے یہ ایس ہے ٹھیک اس کا مطلب ہے ایس اور پی کی اور لیپنگ ہو رہی ٹھیک اب الیکٹران اس کے پاس بھی یہ ہے کہ ایک اس کے پاس ہے جب ٹکراتے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جب دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں پیچھے والے پیسنجر ٹکراؤ کی وجہ سے انرشی کی وجہ سے آگے آ جاتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ بھی الیکٹران اگر وہاں پہ بھی گھوم رہا تھا تو ٹکراؤ کی وجہ سے یہاں پہ آ جائے گا تو اس کا الیکٹران اس کا الیکٹران یہاں پہ یوں اس جگہ پہ آ جائے گی جب یہاں پہ آنے کے بعد اب اور سے سنیں یہاں پہ آنے کے بعد شیپ کیسے بنے گا شیپ کیسے بنے گا ٹھیک جیسی وہ یہاں پہ پہ پہنچیں گے ٹھیک یہاں پہ الیکٹران کی ڈنسٹی بڑھ جائے گی ٹھیک جب ڈنسٹی بڑھ جائے گی تو یہ کچھ کچھ اس طرح دیکھے گا یوں 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 اس طرح اس طرح شیپ بن جائے گا like this سر سر یہ جو یہ جو یہ جو پی کا شیپ تھا ڈمبل ٹھیک اس کے پاس دو لوبز تھے نا ایک لوب یوں چھوٹا سا سپنڈل بن جائے گا یوں جیسے غبارہ غبارہ کو آپ کینچتے ہو ایک سیٹ پہ کم ہو جاتا ہے دوسری سیٹ پہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح الیکٹران کی دنسٹی بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ دو الیکٹران آگئی ہوں ٹھیک تو یہ کچھ کچھ اس طرح شیپ بن جائے گا آپ ایک آوالے سے اس کو آف ڈمبل کہہ سکتے ہو میں لفظ کیا استعمال کیا آف ڈمبل ٹھیک آپ ایک آوالے سے اس اور پی کی اور لیپنگ کو آف ڈمبل ڈمبل شیپ کہہ سکتے ہو کہہ سکتے ہو کہہ سکتے ہو بہت سے بکوں میں نے دیکھا ہے کہہ بھی اس طرح کی شیپ کو ٹھیک اب آتے پی پی اور لیپنگ اس کا مطلب ہے میں نے پھر ایسے دو ایٹم لینے ہیں جو دونوں کے پاس پی سب شیل ہو اور پی سب شیل کے اندر پی اوربیٹرز آف فیلڈ ہو ٹھیک تو لہٰذا میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا فرس کریں میں نے ایک ایف لیا دوسرے ایف کے ساتھ کنیپس کیا میرے پاس کیا بنا ایف ٹو کیا بنا ایف ٹو ایف ٹو کس طرح بنتا ہے ایف ڈیش ایف کے کمبینیشن سے بنتا ہے ٹھیک اب ہوا کیا یہاں پہ کیا ہوا دیکھیں اس کا ٹام ایک نمبر ہے نہ ہو اس کا ٹام ایک نمبر ہے نہ ہو پہلے میں اس کی کنفیگریشن کروں گا وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی فائف ٹھیک پھر میں اس کی کنفیگریشن کروں گا وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی فائف اب آپ مجھے بتائیں یہ اس کے پاس پہلا شل یہ ہے یہ پہلا شل ہے یہ تو مکمل کمپلیٹی فیلڈ آر بیٹلز ہے تو کمپلیٹی فیلڈ آر بیٹل کی اور لیپنگ نہیں ہوتی ٹھیک اب گھر سنیں یہ دو آپس میں اور لیپنگ نہیں کریں گے یہ بھی کمپلیٹی فیلڈ ہے یہ بھی کمپلیٹی فیلڈ ہے یہ دونوں بھی آپس میں اور لیپنگ نہیں کریں گے اگر اور لیپنگ کے چانسز ہوں گے تو کس کے ہوں گے اس ایٹم کا 2P5 اور اس ایٹم کا بھی 2P5 کی بیچ اور لے بھی ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ان میں بھی تمام میں نہیں ہے تمام میں نہیں ہے اس پی کے اندر ہوتے ہیں تین اوربٹلز اس پی کے اندر بھی ہوتے ہیں تین اوربٹلز یہ ہے 2Px یہ ہے 2Py یہ ہے 2Pz میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک آپ کا کلیر ہوتا جا رہے ہیں کیسے پانچ الیکٹرون ہے 1,2,3,4,5 اور ایک آہ فیلڈ ہے اب دیکھیں 1,2,3,4,5 اب سنیں 2Pz 2Pz مکمل فیلڈ ہے اور لے پنگ نہیں ہوگی 2Py 2Py مکمل فیلڈ ہے اور لے پنگ نہیں ہوگی ایکسپیکٹڈ اور لے پنگ کس کی بیچ ہے کس کی بیچ ہے 2Px اور 2Px کی بیچ ہے ایکسپیکٹڈ اور لے پنگ ٹھیک تو لہٰذا میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 2Px 2Px کا میں شیپ یوں بنا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ ہے 2Px پلس یہ کیا ہے یہ بھی 2Px ہے ٹھیک یہ بھی 2Px ہے ٹھیک مطبع 2Px آفیلڈ ہے یہ بھی 2Px آفیلڈ ہے تو یہ آپس میں آئیں گے تو پہلا بانڈ جو بنے گا تو ایٹو کی بیچ وہ ہمیشہ سنگل بانڈ ہوتا ہے سنگل بانڈ کو ہم پیار سے سگمہ بانڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سگمہ بانڈ اب غور سنیں یہاں پہ اس جگہ پہ میرے پاس جگہ کم ہے لہٰذا ہم اس کے شیپ کو یہاں پہ ڈرا کرو ٹھیک کیسے جب دو xx's آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ والا لوگ یہ والا لوگ آپس میں پینٹریٹ ہو جائے گا کچھ کچھ اس طرح نظر آئے گا دیکھیں یہاں پہ یہ ڈمبل یہ دوسرا ڈمبل یوں ٹکرائیں گے ٹھیک دیکھیں ایک ایک لوگ ٹکرائیں گے ٹکرانے کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹران دونوں آ جائیں گے ٹکراؤ کی وجہ سے ٹھیک اب یہ اس کا فائنل شیپ نہیں ہے اس کا فائنل شیپ یہاں پہ میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں کیسے کیسے اس کا شیپ یوں بنے گا یوں کچھ کچھ میرا ڈائیگرام اتنا اچھا خوبصورت تو ہے نہیں بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اچھا سا نولج دے پاؤں اس کیس میں ہاں یہ کیسے بنے یہ تو جیسے خرگوش کے دو کان ہوتے ہیں اس طرح کا شیف بن رہا ہے دیکھیں یہاں پہ دو الیکٹانیں یوں بیچ میں آ جائیں گے اب یہ کونسی اور لے پیں گے یہ ہے پی پی اور لے پیں گے یہ کیا ہے پی پی اور لے پیں گے تو پی ایکس ایکس پہ ایکس ایکس پہ جب ٹکراتے دونوں لوپز ایک تسرے میں داخل ہو جاتے داخل ہو نہیں کیا جب الیکٹان دنسٹی بڑھتی ہے تو یہاں پہ سویننگ ہو جاتی ہے وہ دو سپینڈل تھوڑے چھوٹے ہو جاتے یہ والے دو سپینڈل چھوٹے ہو جاتے بیچ میں الیکٹان بڑھ جاتے تو یہ کچھ کچھ اس طرح نصر آتا ہے جیسے بلی کے دو کان یا کتے کے دو کان میری بات یہاں تک سمجھا رہی ہے یہ جسٹ لائک جوک تھا یہ لائف ایکس ایکس پل تھا ٹھیک تو کسی نے سکرنشوٹ لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں سگمہ بانڈ ابھی یہ آپ لوگ کے پلیٹ میں آ چکا ہے کسی نے سکرنشوٹ لینا ہو بہت سے ایکسپلز آپ دے سکتے ہو یہ تو کچھ ہی بنیادی ایکسپلز میں میں آپ کو دیئے تو یہ کولینڈ بانڈ کی ٹائپز تھی اندر بیسز آف اوور لیپنگ غور سے یاد رکھیں آن در بیسز آف اوور لیپنگ اوور لیپنگ کے بنیاد پر کولینڈ بانڈ کی یہ ٹائپز ہے ٹیک ٹیک تو سپیشل ٹائپ تو اس کی کولینڈ کولینڈ بانڈ ہے اور ایک اور ٹائپ ہے الیکٹر نیگٹیوٹی کی ڈیفرنس پہ کی بنیاد پہ ایک اور ٹائپ ہے جس ہم پولر و نان پولر وغیرہ آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی آگیا آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کلاسیفائی کرتے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ سلیبس کو ایک اچھے سیکوئنس پہ لے کے جائیں اور آپ کی ذہن میں میموری بٹھانی کی کوشش کریں تو دعاوں میں یاد رکھیں چین کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا اینڈی پار بھی آنے والا جس میں ہم پائی باؤنڈ کو ایکسپین کریں گے اللہ حافظ